اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کل جہاں سے ہم نے اپنے سلسلے کو روکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں امام علی بن الحسین علیہ السلام کا خطبہ جس کے اندر امام علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کو اس عنوان سے یاد فرمایا کہ جب آپ دربار میں ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے پیروں میں بیڑیاں ہیں گردن میں توقع خاردار ہے اور انتہائی بیماری کی حالت ہے اس کے باوجود جب اپنا دفاع کیا امامت کا دفاع کیا اور اپنی پہچان کروائی تو وہ کچھ اس انداز سے کروائی کہ فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس اے لوگو اعطینا ستاً وقدلنا بسبعاً اعطینا العلم والخلم سماحة والقصاہ وشجاعتا ومحبتا فی قلوب المومنین کہ اے لوگو ہمیں چھے چیزیں عطا ہوئی ہیں اور ساتھ سے ہمیں باپذیلت فرمایا ہے اعطینا العلم والخلم ہمیں علم عطا ہوا ہے ہمیں علم عطا ہوا ہے ہمیں شجاعت عطا ہوئی ہے ہمیں فساحت اور بلاغت عطا ہوئی ہے ہمیں مومنین کے دلوں میں محبت ہمیں عطا ہوئی ہے اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ وفضلنا بأنا منا نبی المختار اور ہمیں بافضلت کیا ہے اس لیے کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سے ہیں ومننا الصدیق ومننا الصیار صدیق اکبر ہمیں سے ہیں جا فرطیار ہمیں سے ہیں اصداللہ وعصد الرسول آپ نے پھر ایک صفت کا بیان کیا حضرت حمزہ کو یاد فرمایا کہ اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر دونوں ہمیں سے ہیں ومننا صفتہ ذہی الامہ اس امت کے صفتہیں ہمیں سے ہیں یعنی کہ امام حسن اور امام حسین کہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ تو بالکل وہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ ہمیں سے ہیں اور آخر میں آپ فرماتے ہیں ومننا مہدیوها اور مہدی علیہ السلام ہم میں سے ہیں اس دربار میں امام مہدی علیہ السلام کو یاد کرنے کا کیا فلسفہ ہے یقیناً بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لو تم کتنا ہی ظلم کے پہاڑ اہلِ بیت علیہ السلام پر ٹوڑ دو لیکن یاد رکھنا وہ جو آنے والا آئے گا جو اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا وہ کسی غیر قبیلے یا کسی غیر قوم میں نہیں وہ اسی آلِ محمد میں سے آئے گا جسے تُو نے اس انداز سے ہتھکڑیاں اور گیوڑیاں پہنا کر اپنے دربار میں بلائی فرماتے ہیں کہ ہمیں شجاعت عطا ہوئی ہے یعنی تُو یہ سمجھ رہا ہے کہ تیرے پاس تاج ہے اور تخت ہے اور تُو نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو یہ شجاعت ہے تیری جی نہیں یہ تیری شجاعت نہیں ہے تیری بزدلی ہے یقیناً تیرے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنا تعارف اس انداز سے کرا رہے ہیں یہ ہماری شجاعت ہے عزیزو اپنوں میں خطبہ دینا اور ہے غیروں میں خطبہ دینا اور ہے یہ سید سجاد علیہ السلام ہمارے ماباق ان پر فیدا ہوں اس دربار میں نہ صرف یہ کہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں بلکہ ساتھ میں امام مہدی علیہ السلام کا تعارف بھی اسی انداز سے کرائیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی پس جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے ومن لم یعرفنی انبعتہو بخسبن حسب جو مجھے نہیں جانتا وہ آپ جانتا کہ میں اسے اپنا حسب بھی بتا رہا ہوں نسب بھی بتا رہا ہوں یہاں میں نے کلوی نکتہ ارز کیا تھا تبرکن آج پھر ارز کر دیتا ہوں کہ یہاں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے تعارف میں اپنے حسب کو پہلے رکھا ہے اپنے نصب کو بعد میں رکھا اپنا نصب بیان کیا ہے اگر خطبے کے بعد کا حصہ دیکھا جائے کیونکہ صحیفہ کربلا کے اندر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے بہاران انبار کے اندر بھی یہ خطبہ اپنی جگہ موجود ہے اربارب مقاتل نے اس کو وہاں پر بھی نقل کیا ہے اس موضوع کے اوپر جو بہتر اور اچھی کتاب ہو سکتی ہے جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں وہ علی نظری کی صحیفہ کربلا ہے جس میں کربلا سے متعلق تمام شخصیات کا تعارف بھی موجود ہے اور وہ تمام خطبات کے جو مختلف مقامات کے اوپر دیئے گئے ان خطبات کا بھی تذکرہ اس میں موجود ہے یہ خطبہ بھی میں وہی سے نقل کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں چنانچہ آپ نے اپنے حسب کو پہلے رکھا اور اپنے نصب کو بعد میں بیان کرنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو فضل اور کرم آپ پر کیا ہے آپ نے اپنے اس حسبیت کو اپنے حسب کو ان کمالات کو پہلے سامنے رکھا فقط اپنے نسل پر فخر نہیں فرمایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں یا میں ان کا بیٹا ہوں مثلا جیسے آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے قبائل کا نام لے کر اور اپنی ذات کا نام بیان کر کے اور پھر فخر و مبخاط کر رہے ہوتے ہیں جبکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جسے عمل پیچھے ہٹا دے اسے نصب آگے نہیں بڑھا سکتا بالکل اسی انداز سے علی ابن الحسین نے اپنے حسب کو پہلے آگے رکھا پھر اپنے نصب کا بیان کرنایا اور جب نصب بیان فرماتے ہیں تو بھی یوں نہیں کہتے کہ میں پرزند زہرہ ہوں یا میں پرزند رسول اللہ ہوں فرماتے ہیں کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں میں مروا کا بیٹا ہوں میں زمزم کا بیٹا ہوں بیٹا یعنی کہ کیا بیٹا وارف ہوا کرتا ہے یعنی کہ میں وارف ہوں مسلمانوں تم تبرک میں زمزم پیتے ہو زمزم لے جاتے ہو جس زمزم کو تم اتنی اہمیت اور اتنا تبرک اور اتنا احترام دے رہے ہو اور اسے اپنے مرز کے شفا کے طور پر استعمال کر رہے ہو جان لو اس کا وارث میں زمزم کا وارث ہو تو بالکل اسی انداز سے امام علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کا بھی تعرف اس دربار میں انہی الفاظ کے ساتھ کروایا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین میں جو لوگ مستضب کر دیئے گئے ہیں انہیں زمین میں اپنا وارث پر آ رہی تھا جب امام علیہ السلام کی ولادت پا سعادت ہوئی تھی نا تو پانچ میں دن یا ایک روایت کے مطابق ساتھ میں دن امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی حکیمہ خاتون کو حکم دیا تھا کہ بھی لائیے میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیے جب آپ اپنے وقت کے امام کے پاس حضرت حجت کو لے کریں تو امام نے انہیں اپنی آغوش میں لیا اور پیار کیا اس کے بعد فرماتے ہیں بیچا اللہ کے حکم سے کوئی کلام کرو خیال رہے پانچ میں دن ہے یا سات میں دن ہے بیچا اللہ کے حکم سے کوئی کلام کرو تو امام زمان علیہ السلام نے اپنے بابا کی آغوش میں سورہ قصص کی پانچ میں نمبر کی آئیت علاواتی وَنُرِيدُ وَنَّمُنَّ عَلَىٰلَّذِينَ اَسْتُزِعُفُ فِذَعَاسِ نَجْعَلَهُمُ الْعَئِمَّةِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِقِينَ کہ وہ لوگ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو لوگ زمین میں مستعظف کر دئیے گئے ہیں اللہ انہیں اپنی زمین کا وارث قرار دے گا اور انہیں زمین میں امام قرار دے گا امام نے مستعفین جہان کو گویا خوشحبری سنا دی اپنے اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صفر سے جو اسفار ہیں ان کے اسفار خمسہ وہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آپ صفر اول میں قائم آل محمد پر پروردگار کی نایات کا مشاہدہ کیا تو اللہ نے اللہ سے قائم آل محمد ہونے کا اشتیاق ظاہر کیا جوا ملا بتحقیق آل محمد ذریعت احمد مختار میں سے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفر دوم کا مشاہدہ کیا تو اس میں بھی انہوں نے قائم آل محمد پر ہونے والے التاق اور ان آیات کو دیکھا دوبارہ اشتیاق ظاہر کیا جوا ملا قائم آل محمد احمد کی ذریعت سے ہوں گے پھر صفر سوم پر نظر ڈالی تو اسے بھی صفر اول و دوم کی طرح پائے انہوں نے پھر اپنا اشتیاق ظاہر کیا اور انہیں پھر یہی جواب ملا قائم آل محمد ذریعت احمد سے ہوں گے کماندین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق نے اس واقعے کو لکھا ہے اور اسفاق الحدا کے اندر کی جلتین میں شیخ محمد بن الخسن حر العملی نے اس واقعے کو لکھا ہے ممکن ہے بہت سارے سامین کے لیے یہ صفر اول اور صفر دوم اور صفر تالکس کی جو اسطلاح ہے وہ نہیں ہو یہ اسفار خمسہ کہلاتے ہیں جو کہ پیدائش خروج اخبار گنتی اور استثناء سے متعلق ہیں برحال ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے امام ششم ہی اپنی تعلیم کردہ دعا کے اندر حضرت حجت کے باب میں فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے اپنے اس احد اور بندھن اور پیوند اور بیعت کی تجدید کرتا ہوں ترہ خیال رکھئے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دور میں اپنے شیعوں کو جو دعا تعلیم دے رہی ہیں وہ امام زمان سے دعا احد کی تعلیم دے رہی ہیں آپ کی نگاہ امام کی غیبت تک جا رہی ہے اور امام کی نگاہ میں اس وقت میں بھی موجود ہوں اور آپ سامعین جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے گویا امام بھی ہمیں دیکھ رہے تھے اور ہمارے لیے امام نے اس دعا احد کو تعلیم فرمایا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی صبح کی نماز میں دعا احد کی تلاوت کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ان کو آج وسیعت کر رہا ہوں کہ اس دعا کو اپنی نماز صبح میں جگہ دیجئے اور امام زمان علیہ السلام سے روز احد کیجئے اس میں بہت سارے مطالب ہیں راز ہیں جو پوشیدہ ہیں مثلا تو چھٹے امام فرما رہے ہیں اسی دعا میں کہ میری گردن پر ہے وہ تجدید کرتا ہوں اس بیعت کی اور احد کرتا ہوں کہ کبھی اس احد اور بیعت سے نہیں پلٹوں گا اور کبھی اس سے دستبتدار نہیں ہوں گا خدا بند مجھے ان کے انسار اور ان کے مددگاروں اور ان کا دفاع کرنے والوں اور ان کے فرمان کی تعمیل کے لیے ان کی طرف تیزی کرنے والوں اور ان کے احکامات کی پیروی کرنے والوں اور ان کی حمایت و حفاظت کرنے والوں اور ان کے ارادوں کو عملی جامعہ پہنانے والوں کے لیے اور ان کی طرف بڑھ کر جانے والوں اور ان کے رکاب میں قتل اور جامع شہادت نوش کرنے والوں میں قرار دے اللہ وکبر چھٹے امام ان ناصروں کے حق میں دعا بھی کر رہے ہیں اور خود شوق ظاہر فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی ان ناصروں میں سے شمار کر اے بندگان خدا مومنین کرام جو جو بھی مجھے سن رہا ہے اپنی قسمت پر فخر کیجئے خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو وہ نعمت ملی ہے کہ جس کے لیے ایک امام معصوم خواہش کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے ان کے ناصرین میں سے شمار کرے پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا بن اور اپنے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور اور شادمان کر دے اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی دعوت پر آپ کی فرما برداری کی اور آپ کے بعد ہماری پریشان حالی پر رحم فرم اے خدا اس غم و اندوہ کو اس امت سے ان کے حضور کے ذریعے دور کر دے جو آپ دعا پڑھتے ہیں جس ظہور کو تم دور دیکھ رہے ہو ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں چھٹے امام علیہ السلام اس ظہور کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں ایک سوڑتالیس ہجری میں آپ کی شہادت باقی ہو گئی ہے آج چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہا ہے امام کی نظر میں یہ قریب ہے اس میں حیرت نہ کیجئے گا اقتربت السع و شق القمر قیامت قریب ہو گئی چاند دو ٹکڑے ہو گئے چودہ سو سال گزر گئے جب یہ آیت اتری تھی کہ قیامت قریب ہو گئی تو گویا قرآن کی نگاہ میں یہ قرآن کی نگاہ میں ابھی بھی یہ جو معاملات ہیں یہ بہت قریب ہیں چنانچہ ان الہ عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ تعالی عز و جل ومن یوطي الحتم فقد قوطي خیرا کثيرا فقال تعط اللہ ومعرفت الامام فرمایا حضرت عبداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غالباً بیچ میں لائن بریک ہوئی ہے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام علیہ السلام سے چھتے امام سے ہی پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ ومن یوط الحتم فقد اوطی خیرا فقد اوط خیر کثیرا کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے حکمت دینا تو اسے خیر کثیر دے دیتا ہے فقال پھر آپ نے فرمایا تعط اللہ ومعرفت الامام فرمایا کہ وہ اللہ کی اطاعت ہے اور امام کی معرفت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے مطالب جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی اس حکمت سے مراد اللہ کی اطاعت اور معرفت امام علیہ السلام لیا ہے اصول کافی کی جل پہلی میں کتاب الحجت میں یہ روایت اپنی جگہ موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے اس وقت زمین کے گوشے گوشے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی اللہ حوالکہ پھر حضرت سے آپ کے ایک بہت قریبی ساتھی زرارہ بن عیون نے پوچھا ہمارے قائم کے لیے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے قائم کے لیے قیام سے پہلے غیبت زرارہ نے پوچھا وہ کیوں آپ نے فرمایا حضرت دشمنوں کے خوف سے اے زرارہ وہ منتظر ہے لوگ اس کی ولادت میں شک کریں گے اللہ غیبت کے ذریعے اپنے شینوں کا امتحان لے گا زرارہ نے فرما میں کون سا عمل انجام دوں حضرت نے زرارہ کو ایک دعا تعلیم دی کہ جو کہ اس ہی زمانے کے لیے ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس پر آشوب دور کے اندر اپنے اس ایمان اور یقین کی قیفیت کو نہ صرف قائم رکھیں بلکہ اس میں مزید دوام پیدا کر دیں اس میں مزید آج اور کمال پیدا کر دیں تو انہیں چاہیے کہ چھتے امام کی روایت کردہ یہ دعا جو انہوں نے زرارہ بن عیون کو تعلیم فرمائی اپنی ہر نماز واجب کے بعد اس دعا کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَكَ اے اللہ مجھے اپنی معارفت انعیت فرما فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَكَ اگر میں تیری معارفت نہیں حاصل کر سکوں گا تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا اللہم عرفنی رسولك اے میرے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معارفت انعیت فرما فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّةَ تَك کہ اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معارفت انعیت فرما کہ اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا پھر آپ فرماتے ہیں اللہم عرفنی حجت اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معارفت انعیت فرما فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعْرِفْنِي حُجَّةَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِ کہ اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معارفت انعیت فرما کہ اگر میں تیری حجت کی معارفت نہ رکھ سکوں گا تو میں اپنے دین سے بھٹک جاؤں گا عزیزوں یہ معارفت کا سفر خدا سے شروع ہوتا ہے خدا نے اپنی معارفت کے نشانات آپ کی فطرت میں چھوڑے ہیں اللہ نے مخلوقات کو بعد میں خلق کیا جب آپ کو موجود عطا نہیں کیا تھا تب اس نے آپ کو اس وقت اس نے ہمارے ہدایت کر دی تھی الہام کر دیا تھا اب چاہے جو شکر کرنے والا ہو یا چاہے کوئی کفران نعمت پر دینے والا محمد بن مسلم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں بہت ہی قریبی اصحاب کے ہیں روایت کرتے ہیں کہ ظہور سے قبل اللہ مومنین کے لیے نشانیاں مقرر کرے گا یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں پھر آپ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کی تلاوت کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھوک سے انوال کے چھن جانے سے اور جانوں سے وَالْتَّمَرَاتِ اور اس کے اثارات اور اس کے فلوں سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صابرین کو آپ بشارتیں دیجئے پھر آپ اس کی علق بیان کرتے ہیں کہ یہ جس شائع سے آزمائیہ جا رہا ہے وہ کون کون سی اشیاں ہیں آیت میں تو موجود ہیں آپ کچھ حد تک تفصیل بھی بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو بَلَنَبْلُوَنَّكُنْ بِشَّيْئِمْ ہے مِنَ الْخَوْفِ تو فرماتے ہیں کہ بنو فلان یہاں امام نام نہیں لیتے فرماتے ہیں بنو فلان کے آخری حکمران کے خوف سے آزمایا جائے گا الْجُوْ مہنگائی کے بڑھ جانے سے بھو کو افلاس کے ذریعے ہم نے اس دور میں بہت سارے ممالک کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی لیکن بھو افلاس پیسے کی وہ قدر نہیں تھی جسے آپ کہتے ہیں کہ میٹیریل موجود ہے لیکن دو وقت کی روٹی نہیں لے سکتے روس کا عالم آپ کے سامنے ہے مہنگائی سے نقص من الاموال قصاد بیزاری سے اور برکت کے اٹھ جانے سے عزیزوں یقیناً بہت سارے لوگ اور بہت سارے مومنین اس وقت مجھے سن رہے ہیں آپ گواہی دیجئے گا آج سے کوئی زیادہ عرصہ دور نہیں چالیس بھی نہیں تیس سال پہلے چلے جائیے پائنٹس سال پہلے چلے جائیے گھر کے افراد میں سے فقط ایک فرد ہوتا تھا جو کماتا تھا باقی گھر والے سب سکول بھی جاتے تھے ان کی کپڑے اور ان کی ضروریات کی چیزیں بھی آتی تھیں کھانا بھی وافر مقدار میں کھایا جاتا تھا وقت میں بھی بہت زیادہ وسعت تھی کہ آپ تمام کام کر لیتے تھے اس کے بعد بھی ابھی رات نہیں ہوئی ہوتی تھی اب تو شام کیا ہوتی ہے ہمارے بچوں کو بھی نہیں معلوم کہ جیسے صبح ہوتی ہے اور اچانک رات ہو جاتا تھا تو گویا وقت میں سے بھی برکت نکل گئی گھر کا ہر فرد کما رہا ہے مگر اس کے باوجود بھی جسے کہتے ہیں تنخواہ میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ گزارہ نہیں ہو رہا ہوتا یہ کیا ہے یقیناً یہ برکت کا اٹھ جانا ہے وقت کی میں سے برکت کا اٹھ جانا ہے وقت آخر ہے تو فرمایا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَنفُسِ یعنی ذراعت میں کمی سے آزمایا جائے گا وَنَقْسِمْ مِنَ الْثَمَرَاتِ ذراعت میں پیداوار کی قلت سے آزمایا جائے گا مگر پھر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کو تعجیلِ ظہورِ امامِ زمان کی خوشخبری دے دیجئے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ کی گوش بزار کر رہا ہوں جو کہ کربلا کے واقعے سے متعلق ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر فریاد کی اے پروردگار امام حسین علیہ السلام کو اس طرح شہید کر دیا گیا جو تیرے منتخب کردہ ہیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں تو اللہ نے ملائکہ کو امام مہدی کا نور دکھائے اور فرمایا میں ان کے ذریعے حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لوں گا بہار الانوار جنب 45 صفح 221 گویا ملائکہ کو جب حضرت بقیت اللہ روحی ورواحنا لکالفدہ کا نور دکھائے گیا تو ملائکہ کو صبر آ گیا فخر کیجئے خود پر کہ آپ اس امام کی رعیت میں سے ہیں اور اگر وہ دعا اہد روز نماز میں پڑھیں گے اور نہ صرف پڑھیں گے بلکہ وہ دعا مانگیں گے اور امام سے اہد کریں گے تو روایت کے جملے ہیں کہ کل اگر آپ اس زندگی میں ظہور نہ دیکھ پائیں اور کل یوسف زہرہ غیبت کے پردے کو چاپ کر کے ظہور فرمائیں گے تو اللہ قبر سے ہمیں اٹھا لے گا اس عالم میں کہ کفن شاہرن صحیف مجردن قنات ملبین دعوت الدعن پر حاضری والباتی کہ ہم اس انداز سے اٹھ کھڑے ہوں گے کہ نیزہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا تلوار ہمارے دوسرے ہاتھ میں ہوگی کفن ہمارا کھچا ہوا ہوگا پکارنے والے کی آواز پر لبائک کہیں گے چاہے شہر میں تھی گئی ہو یا گاں ہو اسی روایت کے ساتھ میں ایک اور روایت آپ کو حدیعہ کروں گا کہ یہ تو امام کے لیے چھٹے امام نے یاد کیا امام کے جانساران کے امام نے کس انداز سے یاد کیا ہے مولا علی کے چند جملے امام کے مددگاران کے لیے ناصران کے لیے امام فرماتے ہیں لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک عالم ربانی دوسرا متعلم کہ جو نجات کی راہ پر برقرار ہے اور تیسرا عوام الناس کا وہ پست گروہ کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے اور ہر ہوا کے رخ پر مر جاتا ہے نہ انہوں نے نور علم سے قصب زیا کیا اور نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیے اے کمیل مال اکھچا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں بے شک ان کے اجسام نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں مگر ان کی صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں ہاں مگر زمین ایسے افراد سے خالی نہیں رہتی جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتے ہیں چاہے وہ ظاہر و مشہور ہوں یا خائف و پنہا تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں اور وہ ہیں ہی کتے اور کہاں پر ہیں خدا کی قسم وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں ہائے ان کے دید کے لیے میرے شوق کی پراوانی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام الزمان کے ناصران کو دیکھنے کے لیے اس اندازتے تڑپ رہے ہیں نحج البلاغہ باب الحکم میں خطبہ 147 کا ایک حصہ آپ کے سامنے نقل کیا گیا ہے عزیز رہے ہیں بس پربردگار سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تیری بارگاہ میں محمد اور علی محمد علیہ السلام کے حق کا واسطہ دیکھ کر دعا کرتے ہیں کہ تُو اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فارمائے اور ہمیں ان کے خادمین نشے شمار پربردگار ہمارے آقا و مولا بلکل بیسے ہی ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں اے پربردگار تجھے انہی کے حق کا واسطہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے کہ ہمارا مولا چاہتا ہے امام الزمان کو جلد اذنِ ظہور انعائد فرما اور ہمیں ان کے آوان اور انصار سے کرا لیتا ہے یہاں پر ہم اپنے اس دو روزہ درس کے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں جس میں ہم نے امام علیہ السلام کے باب میں مختلف معصومین علیہ السلام کے ارشادات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے عزیزوں پربردگار سے دعا کیجئے میرے حق میں بھی دعا کیجئے گا کہ امام الزمان علیہ السلام کے ظہور کی زمینہ سازی کے لیے ہماری اٹھتی ہوئی ہر ہماری کھنچتی ہوئی ہر سانس اسی مقصد کے لیے کھنچ رہی ہو اٹھتا ہوا ہر قدم اسی مقصد کے لیے اٹھ رہا ہو وآخر دعوانا